ٹکٹوں کے معاملے پر سیاسی جماعتوں میں کھلبلی پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے ٹکٹ نہ ملنے پر ملک حنیف آوان احتجاج کے لیے شہباز شریف کی رہائشکہ کے باہر پہنچ گئے مظاہرین کی جانب سے خاجہ ساد رفیق نامنظور نامنظور کے نارے لگائے جا رہے ہیں اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد عویس جی بلکل الیکشن میں صرف ایک ماہ بات کی ہے اور اگر بات کی جائے پارٹی کے ٹکٹ کے حصول کی تو مختلف دے کر جم آتے ہیں جب پی ٹی آئی مسلم لیگ جب پی پر پارٹی دیکھا ہے جائے تو پارٹی کارکن جو نالا نظر آتے ہیں نراز نظر آتے ہیں اس وقت موجود ہوں مارڈر ٹاؤن میں جو وزیرالہ کے ہاؤس کے باہر اور یہاں پہ جب پی پی وان سکس ایڈ کے امیدوار تھے جنہیں پہلے ٹکٹ دیا گیا تھا جب لینے کی باری آئی تو اس کی جگہ جو ہیں ساتھ رفی کو ٹکٹ دے دیا گیا اور یہاں پہ بھی شتید اتجاہ جاری ہے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اسی حوالے سے ہم جانتے ہیں ہم آسد موجود ہیں پی پی وان سکس ایڈ کے امیدوار ان سے جانتے ہیں کیا مسائل پیش ہیں جس کے اس نے ٹکٹ نہیں دیا گیا مزاق کی تا گیا کس واسطے بلایا ٹکٹ کادی دیا دین واسطے اسی میاں صاحب دے مکمل اسی نالے گے میاں صاحب دے اسی آنی اگا آج میاں صاحب دے نالے گے ہونکرے دو چار بندے اپنا بڑے جساں کھڑا کیا گیا تو اس حوال سب کیا کہنا چاہیں گے کھڑا اپنا میرے نال وام اگی وام دا کم راہ دن کیتا ہے گا میاں صاحب نے بھی باچ کم ہوئے میاں صاحب نے کم کرے ایسی میاں صاحب دے نالے گے ہانی اگا ٹکٹ جور نہ ٹکڑا بندہ اگا اور جور نہ ٹکٹ لے جب تھاڑی اپنا کوئی واجنی ایسی غریب اگے اپنا ٹکڑا اگا اور لے جب تکٹ یہ کہنا ملک حنیف عوان صاحب جو پی پی وانسکس ایڈ کے امیدوار تھے ان کے ساتھ مزاق کیا گیا ہے لیکن یہاں پہنچے ہیں تو انہیں ٹکٹ پا فرام نہیں کہے گیا انہوں کا ٹکٹ فرام کرتی کہ اور لوگ اتجازی نیابیں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے اب کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے قائدین جو ہیں وہ ہمارے قائد ہیں قوم کے لیڈر ہیں ان کا نام لے کے کوئی بھی ہمارے ساتھ مزاق کرے گا یا تماشا لگائے گا یہ محمد نامنظور ہے کہنے کہ ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تھے ہم ہمارے ساتھ مزاق اڑایا گیا ہم لوگ نے جو ہیں مٹھائیں بھی بانتی خوشی کا ظاہر بھی گیا لیکن بعد میں ہمارے ساتھ مزاق کیا گیا اور ہم لوگ اپنے قائدین کو کہتے ہیں کہ اسے جلد سے جلد اس پر ایک اور شکریہ آگئے صاحب کا افصالات سے آگاہ کرنے کے لیے